مارخور جنگی بکری کی یہ قسم کا چھرنہ ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان، زلہ چطرال، وادی کے لاش اور وادی ہنزہ سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ وادی نیلم کی بالائی علاقوں میں فایا جاتا ہے اس کے علاوہ مارخور بہارت، افغانستان، ازبوکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی فایا جاتا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق اس نو کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے بالغ مارخور کی تعداد دو ہزار فانسو سے بھی کم ہے مارخور فاکستان کا قومی جانور ہے مارخور ایک قسم کا جنگلی بکرا ہے جس کے سینگوں کا طول چھار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوئی سلمان میں فایا جاتا ہے سام کانا اسے مرغوب ہوتا ہے مارخور کا نام توڑا عجیب ہے لیکن پارسی زبان میں مار کی معنی سام اور خور سے مراد ہے کانے والا یعنی سام کانے والا جانور ویسے یہ ایک چرندہ ہے اور سام نہیں کھا سکتا اس کی وجہ تصمیح شاید اس کے بلدار سینگوں کی سام سے مشاوہت ہو سکتی ہے یا اس جانور کا سام کو مارنا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سام کو مار کر اس کو چھبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کی مو سے جاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے لوگ یہ خوشک جاگ دونتے ہیں اور اس کو سام کے کٹنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں مارخور کا قد زمین سے کندوں تک پین سٹھتا ایک سو پندرہ سنٹی میٹر لمبائی ایک سو بتیستہ ایک سو چیستی سنٹی میٹر اور وزن بتیستہ ایک سو دس کلو گرام تک ہوتا ہے مارخور کا رنگ سیاہی مائل بورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نتلے حصے پر سپید و سیاہ بال ہوتے ہیں نر مارخور کی توڑی گرگن سینے اور نشلی ٹانگوں فرمادہ کے مقابلے زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جسم اور ٹھوڑی کے بال چوٹے ہوتے ہیں جبکہ گرگن فرق بال نہیں ہوتے نرہ اور مادہ دونوں کے سینگ بلدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بالکل ساتھ ساتھ جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئیں آلک ہو جاتے ہیں نر کے سینگ ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر اور مادہ کی سینگ فچیس سنٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں مارخور کی جسم کی بو عام گریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں مارخور ایک فہاڑی جانور ہے اور چیسوں سے تین ہزار چیسوں میٹر تک کی بلندی پر پایا جاتا ہے یہ عام طور پرشاہ، ولوت، سنوبر اور دفران کے جارزدہ جنگلوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چھرنے پھرنے والا جانور ہیں اور زیادہ تر صبح صویرے یا صحفحر کی وقت نظر آتا ہے ان کی خوراک موسم کی ساتھ تبدیل ہوتی ہیں موسم گرمہ اور بہار میں یہ گاس چھرتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے فتے کاتے ہیں جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ فسا کر سفقت لے جانی کی کوشش کرتے ہیں نظر آتے ہیں مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک سے لے کر تین تک مہمنے فیدہ ہو سکتے ہیں مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جس کی تعداد نو تک ہوتی ہیں ریوڑ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالغ نر امومن اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی آوازیں بگری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں موسم سرما کے آوائل میں نرہ اور مادہ ایک ساتھ کھلے گاس کے میدانوں میں فائے جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں فتریلی چٹانوں پہ چڑھ جاتی ہیں برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور فہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے تھے اگرچہ افغانستان میں ان کا شکار غیر قانونی ہے لیکن نورستان اور لغمان کی علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا رہا ہے اور موجودہ افغان جنگ کے دوران میں اس میں مزید اضافہ متوقع ہے بہارت میں پاکستانی سرحد کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے تاجکستان اوزبکستان اور ترکمانستان میں مارخور کا شکار خورا کے علاوہ ان کے سینگو کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جنہیں مختلف دیسی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے مارخور کو ٹیکساس کی علاقے میں انرجی شکار گاہوں میں رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کے تحپس کے عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برہ تحپس قدرت کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کے سب میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خاطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قررہ آرس سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے کل جنگل میں ان کی کل تعداد دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان ہے موسیقی